گفتی صاحب کی گفتگو اور ان کے اعلان کے بعد مراد علی شاہ نے کیا کہا ان کا کیا جواب تھا ان کی کیا درخواستی وہ بھی سنیے کل مجھے پتا ہے کہ کچھ علماء نے کی تھی اور انہوں نے اپنا ایک دیا ہے ہم کوشش کریں گے ہمیں بہت زیادہ اترام ہے ہمیں ان سے رہنمائی لینی ہے ہم نے پہلے بھی کیا ہے آج میں نے کہا ہے ہمارے دو وزیر ملیں گے ہر ایک سے انڈویجولی جا کے اور کوشش کریں گے کہ ہم ایک مساجد کھلی ہیں مساجد میں نمازیں ہو رہی ہیں ازانیں ہو رہی ہیں یہ تو کلیر بات ہے تعداد اور اس کی جو ایک تھوڑا سا حاصل ہے ہم ان سے دوبارہ بات کر کے کوشش کریں گے کہ ہم کسی سٹیج پر مل جائیں اور پھر یہ ہوگا جیسے پہلے ہوا تھا سندھ کر لیتا ہے پھر باقی صوبے اس کو اڈاپٹ کرتے ہیں تو اچھی بات ہے اگر ایسا ہوئی ہے کوشش ہم پوری کریں گے کہ یہ مسئلہ بھی ہے یہ ایشو بھی ایک افام و تفہیم سے تیہ ہو جائے اور میں نے کہا ہے وزارہ کو اور میری ضرورت پڑی تو میں بھی آذر ہوں گا ان کے پاس اور ان سے ملوں گا مراد علی شاہ کو گزشتہ روز شپریم کورٹ نے یہ کہا کہ ان کی حکومت کی کار کردگی انتہائی افسوسناک ہے اس ریمارکش کے بارے میں ان اوبزرویشنز کے حوالے سے مراد علی شاہ کا جواب کیا تھا آپ کے سامنے کل پرسوں سے ایک طوفانِ بتمیزی چلا ہوا ہے میں اس کو تھوڑا سا کلیریفائی کر دوں مزید تو ہم سپریم کورٹ میں اپنا جواب داخل کرائیں گے اور مجھے یہ ضرور ہے کہ ہم چیف جسٹس صاحب کو اپنا پوائنٹ آف یو صحیح طریقے سے سمجھا نہیں سکے اس پہ مجھے ضرور پشمانی ہے لیکن ہم ان رائٹنگ انشاءاللہ تعالی چیف جسٹس صاحب کو مجھے پوری امیدیں کنونس کریں گے اس لیے کہ نیک نیتی سے کام کر رہے ہیں میں نے پہلے دن کہا تھا غلطیاں ہوں گی غلطیاں ہو رہی ہیں لیکن کچھ نہیں کرنا سب سے بڑی غلطی ہے اور مجھے پوری امید ہے کہ کوئی چھوٹی موٹی غلطی ہو گئی ہوگی تو اس کو درگزر کیا جائے گا اس پورے پسے منظر میں اس بات کے سپریم کورٹ نے گلچتا روز اپنے تحریری حکم کے اندر یہ بھی کہا تھا کہ کراچی کے اندر گیارہ یونین کانسل کو سیل کر دیا گیا سندھ کے اندر حالات بہت زیادہ خراب ہیں عوام انتظامیہ سے تنگ ہیں سراپہ احتجاج ہے سندھ کے عوام کو ضروری اشیاء خریدنے کے لیے کوئی سہولت نہیں دی جا رہی اس سائی شورتحال کے اوپر مراد علی شاہ کا کیا کہنا تھا سن لیجئے ڈسٹرکٹ ایسٹ میں ہمارے پاس ٹوٹل جو اکتیس یا ستائیس یو سیز تھی اس میں گیارہ یو سیز میں کچھ زیادہ کیسز آئے ہمارے پاس پرانے ٹاؤنز ہوا کرتے تھے اس کے حساب سے بھی ہماری ابھی تک سسٹم کچھ چل رہا ہے ڈاکٹرز کا اور سب اس لیے وہ بات ذکر ہوتی ہے جو چیز آویلیبل ہے اسی کو بتائیں گے نا اب میں شروع کرو نہیں پہلے اس کو ٹھیک کرو اور پھر آگے تم آگے کام کرو یہ سب چیزیں نہیں ہوں گی امرجنسی میں بہت کچھ چیزیں آپ نے کرنی پڑتی ہیں اور اس کو ایکسپٹ کرنا پڑتا ہے جو گلچن ٹاؤن پرانا ہوتا تھا ایک سو چھاسٹھ کیس جمشیڈ ٹاؤن پرانا ہوتا تھا اس میں بہتر کیس اور باقی جو فیصل کینٹ ہے اور گڑاب ٹاؤن ہے اس میں کچھ کم کیسز تھے تو ہم نے ان کیسز کو فوکس کیا پھر ان میں دیکھا کہ کونسی یو سیز میں زیادہ ہیں ہمارے پاس ان یو سیز میں ٹوٹل دو سو چونتیس کیسز آگئے تھے تو ایک اور اس میں یہ نمبرز بھی ہیں میرے پاس کہ جو ڈیٹس کا بھی نمبر کہیں ہے ایدھر میرے پاس خیر وہ ڈیٹس بھی اس میں ریلیٹیو لی زیادہ آ رہی تھی اور پانچ پیشنٹ ونٹلیٹرز پہ بھی اسی انہی یو سیز کے تھے تو جو دنیا بھر بتا رہی ہے اور باقی پل کے باقی ہی سو میں بھی ہوا ہے کہ جہاں پہ ہاتھ سپوٹس آئے ان کو بند کیا گیا ہے ہم نے وہ آرڈر دیا آرڈر یو سیز کے بارے میں تھا لیکن اس میں ہم نے وہ محلے ایڈنٹفائی کر کے ان کو سیل کرنا تھا وہ ایک مقصد تھا تو میں آپ بھائیوں سے دوستوں سے ریکویسٹ کروں گا ہماری غلطیوں کا یار کبھی معاف بھی کر دو نیک نیتی سے کام ہو رہا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے تحریری حکم نامے کے مطابق کہ سندھ حکومت کے جانب سے آٹھ عرب روپے کا راشن تقسیم کرنے کی تفصیل پیش نہیں کی گئی سندھ حکومت آئندہ سمات پر یہ تفصیلی رپورٹ جمع کروائے آئندہ سمات کا تو مراد علی شاہ حکومت نے انتظار نہیں کیا انہوں نے اس کا جواب ایک پریس کانفرنس کے ذریعے دینے کی کوشش کی ہے یقیناً وہ یہ جواب سپریم کورٹ کے اندر بھی جمع کروائیں گے کیا کہنا تھا مراد علی شاہ کا سنیے ایک اور چیز مجھے سمجھ نہیں آئی بارہ عرب خرچ کر دی بارہ عرب یہ نمبر آپ نے سنو گا اور آٹھ عرب راشن پہ ایک بارہ اور آٹھ راشن پہ ٹھیک ہے جی بارہ عرب بھی بارہ عرب کا نمبر بھی میں نے کئی بار سنا ہے ٹھیک ہے جی آٹھ کبھی بتاتا ہوں بارہ کبھی بتاتا ہوں بارہ کیا ہے یہ کہیں سے کاغذ ہاتھ آ گیا یہ ہم دیتے نہیں ہمارے اپنے سرکار کا کاغذ ہے جس کو اگر ٹوٹل کریں تو انڈ میں بارہ عرب آ جاتا ہے بارہ عرب خرچ کر دی ہے وہ کیا کیا ہے میرے بھائی سمجھ لو اس لیے کہ میں نے کہا رہا تجربہ نہیں ہے میں نے اس دن بھی کہا تھا اور یہ کل کسی اور میں نام نہیں لوں گا ایک فیڈل گورنمنٹ کے محتبر شخص نے کہا بول صرف وہ رہے جو ڈیسیشن میکنگ میں نہیں ہے ابھی جن کو پتہ نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے اچھا ہمارا کیا مسئلہ ہے کہ ہمیں جواب دینا پڑ رہا ہے نہیں تو آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید واقعی یہ بڑا مسئلہ ہے یہ بارہ عرب میں ہم نے تین عرب روپے جو دیئے ہیں کرونا ایموجنسی فنڈ میں جس میں سے میں نے بتایا تھا ابھی بھی نمبر شاید اگر ہوں تو آپ کو بتا دوں گا نکال لیجئے کا مرتضہ ذرا کہ خرچہ ابھی تک کتنا ہوا ہے وہ تین عرب روپے ریلیس کی ہیں فور دیٹ کرونا ایموجنسی فنڈ بارہ عرب میں ایک ہو ہو گئے تین عرب ٹھیک ہے جی جو ہم نے سوشل ریلیف فنڈ سے بھی ریلیس کی ہے پیسہ اور یہ مینیش کون کر رہا ہے پانچ روپنی کمیٹی تین پرائیوٹ سیکٹر کے دو سرکاری ملازمی 38.8 ملین تین کروڑ اسی لاکھ کرچوں ہیں بھی تک اس میں سے اور اب یہ آرڈرز دیئے ہیں جو ڈیلیوری ہوگی تو پیمنٹ ہوگی ان کی اگین مینیش پرائیوٹ سیکٹر کر رہا ہے ملہب سرکار اور پرائیوٹ سیکٹر ملکے کر رہا ہے ہر چیک پہ سیگنیچرز مشتاق چھاپرا صاحب کے اور فیننس سیکرٹری کی ہوں گے ادھر ویس پیسے ریلیس نہیں ہوں گے اور ہر پرچیس کی اپروول وہ پانچ روپنی کمیٹی دے گی جس میں تین پرائیوٹ سیکٹر کی مشتاق چھاپرا صاحب ڈاکٹر باری صاحب اور فیصل ایدی صاحب ہیں تین کروڑ ایسی لاکھ کرچ ہوئے تین ارب تو بارہ میں سے وہ ہو گئے باقی ہم نے اٹھائیس ملین جو آئیسولیشن سینٹر ایکسپو کا ہے اس پہ سندھ اکومت نے الگ سے خرچ کی ہیں اور اگین وہ ہم نے ملٹری سے بنوائے ہیں اس کے علاوہ جو ہم نے تین سو ملین انڈس ہاسپٹل کو شروع میں دیئے تھے وہ بالکل لگ دیئے ہیں ہم نے پورے سندھ میں جو ایڈیشنل خرچہ کیا ہے جو بجیٹڈ نہیں تھا پہلے وہ ڈیریکٹر ہیل سرویسز کو دس کروڑ اوپے دیئے ہیں پورے سندھ کے لیے ایک ایک امرجنسی ہے سمجھے کہ باقی سارا خرچہ جو ہے نا وہ ہم نے بجیٹس میں دیا ہے دوائیوں کے لیے پیسے وہ تو ویسی دیتے ہیں نا صرف کیا کیا ہے کہ جو ریلیز وہ نمبر آیا نا کسی نے ہم نے کہا نہیں ہے یہ کیا تم نے ابھی تا خرچہ کیا ہے تو فیننس ڈپارٹمنٹ نے یہ پوری لسٹ بنائی اور کئی پریزنٹ کی ہاتھ آگئی اٹھا کے لہرانے لگے بارہ عرب کھا گئے ایک ایک چیز کی ڈیٹیل اس میں ہے ڈی سی سکھر کے لیے ہم نے تین کروڑ اوپے دیئے کیوں دیئے کیا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ سکھر میں کیا تھا ایشو مفت میں تو کام نہیں ہوتا یہ جب آپ دیکھیں گے تو ملیر ڈی سی کو پیسے دیئے کیوں دیئے آپ کو پتہ ہے ملیر میں ہمارے پاس جو لیبر کالنی اس کو کمپلیٹ کرایا اس میں جو چیزیں تھیں مفت میں تو نہیں ہوتا اللہ پرچہ ہاتھ میں آ گیا اور اس کو اس میں دوسرا بڑا اماؤنٹ چھے جو بڑے اماؤنٹ ہے سکس پونٹ نائن بلین ریلیز آف تھرڈ اور فورت کورٹر آف ہیلتھ دپارٹمنٹ بھئی کیا کونسا گناہ کیا کہ جلدی ریلیز کر دی یہ بجیٹڈ اماؤنٹ ہے اگر جلدی ریلیز کر دی رکھتی نا امرجنسی تھی تو ہم نے ایک ایک کورٹر نہیں تو ریلیز کرتے ہیں ایک وقت میں ہم نے تیسرا چوتھا کورٹر ایک ساتھ ریلیز کر دیا کہ ان کو ضرورت پڑے گی شاید اور پیسوں کی شاید کیا یقیناً اور پیسوں کی ضرورت پڑے گی اس لئے تو باقی خرچے ہم نے کم کر دی ہیں بس یہ بارہ عرب کا لے کے ہو گئے آوازہ آٹھ عرب پہ آٹھ عرب کہاں سے آیا نمبر یہ کسی کو نہیں پتا ان کو بھی نہیں پتا اگر کوئی بتا دی یا تو بتا دی نا کہ یہ پہلی بار فلانے بندے نے آٹھ عرب کہا تو پھر اسے کہیں پوچھے یا رب کہاں سے آپ پوچھنے ان سے جو بھی کہہ رہا ہے یہ آٹھ عرب کی بات یہ نمبر آیا کہاں سے ہمیں نہیں پتا ادھر بیٹھے بھئی ادھر چھے لوگ بیٹھیں انتظامیہ کے لوگ بھی بیٹھیں سپریم کورٹ آف پاکستان نے نہ صرف سندھ حکومت بلکہ معاشرتی روئیوں کی بھی غمازی کی ان کا کہنا یہ تھا کہ دس روپے کی انداد دے کے وزیر مشیر اور دیگر لوگ تصاویر بنواتے ہیں اس حوالے سے مراد علی شاہ نے بھی وضاحت کی مراد علی شاہ کا کہنا تھا جا کے گھروں پہ پچھائیں لیکن ایک ایک کشن ہکتی کارڈ نمبر موجود ہے جب چاہے آڈٹ کرنا ہے جسے چاہے آڈٹ کرنا ہے اور چھپ کے کرنا چاہیے تھا اور چھپ کے کرنا چاہیے تھا وہ تو میں کہہ رہا تھا میں نے منع کیا تھا ایک کی تصویر نظر آئی ہے تو اس کو میں نہیں چھوڑوں گا اس لیے کہ کافلوں میں جا کے اور چیک کرنا اور پھر موکی کھانا ہمیں نہیں آتا ٹھیک ہے مراد علی شاہ نے سیاسی حریفوں اداروں کی جانب سے تنقید پر کہا کہ اس وقت ہمیں ماف کر دیں اور صرف کام کرنے دیں در حقیقت ان کا کیا کہنا تھا ٹو دی پوائنٹ اور انہیں کیا کہا سن لیجے یہ وقت انشاءاللہ گزر جائے گا اور پھر ہم باقی چیزیں بھی کر لیں گے اس وقت یہاں ماف کر دو اس وقت میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں کہ صرف لوگوں کی زندگی کا سوچو اس پریس کانفرنس کے بعد فردوس آشکوان جو کہ مشہیر ہیں وفاقی اطلاعات کی انہوں نے بھی بھرپور پریس کانفرنس کی ان کا کہنا یہ تھا کہ سندھ کے بھوکے ننگے عوام پر وزیر اعلیٰ سندھ اور حکومت ترس کھائے کیا کہنا تھا فردوس آشکوان کا سن دیجئے تو مرادشا صاحب یہ آپ کا اختیار ہے آپ کی سواب دید ہے آپ اپنے صوبے میں لاک ڈاؤن کریں آپ وہاں عوام کو گھروں سے باہر نہ نکل لیں دیں وہاں کرفیو لگائیں فیکٹریاں بند کر دیں ٹرانسپورٹ نہ چل لیں دیں یہ سب آپ کی اختیارات ہے لیکن اختیار کے ساتھ آپ کی کچھ ذمہ داریاں بھی ہیں اختیار کو استعمال کرتے ہوئے خدا را اپنی ذمہ داریوں کو نہ بولیں اور ان ذمہ داریوں میں سر فریس ذمہ داری ان بھوکے ننگے غربت اور افلاس کا شکار عوام جو ہے ان کو دو وقت کی روٹی بھی فراہم کرنا یہ آپ کی ذمہ داری فردوس آشک عوام نے بڑی آسانی کے ساتھ پاکستان کے عوام کو سن کے عوام کو بھوکا اور ننگا قرار دے دیا کاش کہ وہ یہ الفاظ استعمال کرنے سے پہلے تھوڑا سا سوچ لیتی کیونکہ یہ کہا جاتا ہے کہ بولنے سے پہلے تولیے اور اس سے پہلے سوچیے اور اس طرح کا تضہیق کا میر جملہ میرا خیال ہے کہ ایک وفاقی مشیر کی جانب سے انتہائی نازیبہ ہے غالباً مراد علی شاہ کو علم تھا کہ ان کی پریس کانفرنس پر تنقید ہوگی اسی لیے وہ جواب پہلے ہی دے گئے کیا کہنا تھا اس لوگ ڈاؤن کے حوالے سے مراد علی شاہ کا سنیے میں نے ہمیشہ کہا تھا مک سگنلز نہیں ہونے چاہیے کل فیصلہ یہ ہوا ہے کہ دو ہفتے مزید لوگ ڈاؤن ہوگا یہ ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے ایک سیکنڈ نہیں میں پھر سے بتا رہا ہوں آپ کو دو ہفتے مزید لوگ ڈاؤن ہوگا یہ سب نے اگری کیا ہے فیڈل گورمنٹ سے اناؤنس ہوئے ایکسپشنز بتائیں ہیں اور کچھ تو نہیں بتایا نا اور ان میں نے کہا کہ جو ہم نے نہیں مانی چیز ہے یا ہم نے اگری نہیں ماننے کی بات نہیں اور انہوں نے ایکسپٹ کیا کہ نہیں آپ کی آپ کریں وہ بھی اگریمنٹ سے ہوا ہے وہ اس کے علاوہ کوئی چیز اور نہیں کھلے گی اور اگر کسی نے کھولی اگر میں نے کہا میک سگنلز اسی لیے میں نے چاہا کہ میں خود آکے بتاؤں یہ اور میں چاہوں گا کہ پورے